پاکستان کی موشد پر جائزہ رپورٹ بھی جاری کر دی رپورٹ کے مطابق پاکستان کو خبردار کیا گیا ہے کہ الیکشن سے قبل مالیاتی خسارہ بڑھ کر جی ڈی پی کے پانچ اشاری پانچ فیصد تک پہنچ سکتا ہے اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ماہر معاشیات سر بتائیے گا کہ مالیاتی خسارہ بڑھنے کا خدشہ دیکھتے ہوئے آئی ایم ایف کا روپے کی قدر میں کمی کا مشورہ جو ہے وہ کس حد تک درست ہے مالیاتی خسارہ کا طالب تو دراصل ہمارے اندرونی اس وقت جو اکرہ جاتا ہے وہ زیادہ ہے اور جو حکومت کی آمدنی ہے وہ کم ہے اس کو مالیاتی خسارہ کھا جاتا ہے یہ خیال تھا کہ 1.8 ٹریلین ہوگا مگر اب یہ توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دور ٹریلین کے لجبہ کیا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہو سکتا ہے اس سے پاکستان کے جو ہمارے زبان سال میں اور زیادہ کردہ جات لینے پڑھیں گے اور اس کو میٹ کرنے کے لیے پاکستان کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آئے گا یہاں تک آئی ایم ایف کا پاکستان کی روپے کی قدر میں کمی کا معاملہ ہے وہ اس لیے ہے کہ ہماری جو اس وقت بیلنس آف پیمنٹ کی پوزیشن ہے وہ بہت خراب ہے اور ہمیں باہر سے آئی ایم ایف سے پچھ پیسہ لینا پڑے تھا کوئی شہر مہنگے قرضے اٹھانے پڑیں گے مگر دوسری طرف ہم پر عالمی داروں کا دباؤ ہے کہ ایک طرف تو آپ نے اپنے روپے کو جو ہے مصنوعی طور پر اس کی قدر کو بڑھا رکھا ہے اور دوسری طرف سے آپ ہم سے امتاعت چاہتے ہیں تو یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے ہیں مگر اس کا بھی پاکستان کا بہت نقصان ہوگا کیونکہ جب آپ کی ایمپورٹ جو ہیں وہ آپ کی ایک سپورٹ سے ڈبل ہو چکی ہیں تو جس دن ہی آپ اپنے ویلیو کو کم کریں گے یعنی یہ کرنسی کو ڈی ویلیو کریں گے اسی دن آپ کے قرضوں میں بیٹھے بیٹھے کئی گناہ اضافہ ہو جائے گا اور یہ پھر آپ کے جو بیرونی قرضیں ہیں اس کی خجم بھی بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو پاکستان نہ تو اندرونی طور پر ایسے ٹیکسز یا ٹیکسوں کے علاوہ دوسری آمدنی حاصل کر پا رہا ہے جس سے کہ مالیاتی خسارے کم کر سکے بلکہ وہ بڑھ رہا ہے اور یہی صورتحال اس کی جو بیلنس آف پیرمنٹ کی سیچویشن ہے اس میں بھی ہے کیا آئی ایم ایف کا یہ مطالبہ پاکستان کو ایک بار پھر سے آئی ایم ایف کے سامنے کشکو لے کر جانے پر مجبور کر رہا ہے ابھی تک تو جتنے بھی ہمارے پاس صحیح انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب پاکستان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہا کہ وہ ایک دفعہ پھر آئی ایم ایف کے پاس جائے کیونکہ جب بھی آپ کے پاس اپنی انپورٹ کو میٹ کرنے کے لیے ریزرز اس حد تک نیچے گر چائیں کہ آپ کو ہر حالت میں پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے یعنی کہ عام طور پر جب اندرونی صورتحال ہوتی ہے تو حکومتیں زیادہ کرنسی پرنٹ کر لیتی ہیں کیونکہ اس سے بھی ذرے جو آپ کی انفلیشن ہوتی ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ کئی حل نہیں ہوتا مگر برونی جب آپ کو قرضوں کی اور دوسری ادائیگیاں جن کو ایم پورٹ بل کہتے ہیں کرنی پڑتی ہیں اور اگر آپ کے پاس ضرم نہ ہو تو ظاہر ہے کہ آپ جو ذرے مبادلہ ہے وہ تو نہیں خود پرنٹ کر سکتے تو پھر آپ کو یا تو مہنگے قرضے لینے پڑتے ہیں وہ بھی آپ پاکستان کو دینے کو تیار نہیں ہے اور اس کا ریٹ بھی بہت ہائی ہے اور اب انہوں نے صرف پچھلے دنوں چائنہ سے ایک بلین ڈالر کی ایمرجنسی طور پر اسے بارو کرنے کا جو ہے وہ وعدہ سے لیا ہے مگر وہ ہمارا مسئلہ حل نہیں کرے گا کیا وجہ ہے کہ حکومت مالیاتی خسارے کو کم کرنے کے لیے سنجیدہ اقتامات نہیں کر رہی جی یہ اس حکومت کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہی بطیرہ رہا ہے کہ بس کرزے لیے جائیں اور چاری اخراجات پر بھی کوئی کنٹرول نہ کریں اور جو پیداوار ہے پاکستان کی اس میں بھی اس لحاظ اضافہ نہ کریں جس سے ہمیں نہ صرف ٹیکسز جو ہیں اس میں اضافہ ہو بلکہ ہو یہ رہا ہے کہ جو ٹیکسز کلیکٹ ہونے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہو رہے اور جو ہمارے ہاں ٹیکس فائلنس ہیں ان کی تعداد بھی گیر رہی ہیں ٹیکس کی جوری بہت بڑا مسئلہ ہے کرپشن بہت بڑا مسئلہ ہے جاری اخراجات کے اندر بہت زیادہ بڑھ جانا اور الیکشن یئر میں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نمائن تیگان کو بہت بڑی بڑی رقمیں ترقیاتی فانڈس کے نام پر دینا تو ایک طرف آپ نے خزالنے کے موں کھول دی ہے دوسری طرف آپ کے پاس کوئی آمدل نہیں ہے تو سنجید کی کا کوئی دورتا قالم نہیں ہے نہ ہی کوئی فسکل پلیننگ ہے بلکہ کہنا چاہیے کہ یہ حکومت پانچ سال میں فسکل مینجمنٹ کے وہ ریکارڈ بھی توڑتی ہیں جس کے لیے پچھلی حکومت کو برا بلا کہا جاتا تھا انتہائی افسوس کی بات ہے کہ اب ہم دوسرے انتخابی مرحلے میں داخل ہو رہے ہیں تو یہ سیبل ٹرانزیشن میں خیال تھا کہ ہماری منتخب نمائندگان ہیں اور حکومت وقت ہے وہ کسن جیتی کا مظاہرہ کرے گی اور اپنی فسکل بیلٹ ٹائٹ کرتے ہوئے پاکستان کو جو کرزوں کے عذاب سے نکالے گی مگر لگ رہا ہے کہ کسی نے بھی ماضی سے کوئی ثبت نہیں دیکھ اگر مالیاتی خسارے کی بات کی جائے تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو فوری طور کے جو ٹیکس فری ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو کم کرے دوسری طرف آمد بڑھانے کے لیے ٹیکس کے نظام کو انداز میں درست کرنا پڑے گا جو ٹیکس لوگ نہیں دے رہے ہیں ان سے ٹیکس لینا پڑے گا تاکہ یہ جو بجٹری یہ کم از کم ہو اور اس کے علاوہ کئی ہم اپنے ایسٹ جو اس وقت صرف حکومت کے لیے نقصان کا باعث ہے یعنی بہت سی کارپریشن ان کو بیچیں اور ان سے جو پیسہ حاصل ہو اس سے اپنا خزارہ ہے وہ کم کریں اگر یہ نہیں کرتے تو پھر بجائے اس سب بہت شکری آپ کے خصوصی وقت ناظرین یہاں وقت ہوا ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے ساتھ رہیے ویلکم بیک ناظرین اور اب آپ کو بتائیں کہ پاک تجارتی تعلقات میں دن بر دن کمزوری دیکھنے میں آ رہی ہے ترکی نے پاکستانی کپڑے پر دیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے جس سے برامداد میں ساٹھ کروڑ ڈالر سے زائد کی کمی واقع ہوئی ہے فیڈرل چیمبر آف کومیس کے جاری علامیہ کے مطابق ترکی نے پاکستان ٹیکسٹائل مسنوعات پر دیوٹی کی شرح چھ اشاریہ چار فیصد سے بڑھا کر اٹھارہ فیصد سے چھ اشاریہ چار فیصد تک کر دیا جس کے برامداد جو سال دوہزار گیارہ میں نوے کروڑ چھ لاک ڈالر تھی دوہزار سترہ میں گھٹ کر اٹھائیس کروڑ ڈالر تک محدود ہو گئی ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات سر بہت شکریہ آپ کے وقت بتائیے گا کہ پاک تجارتی تعلقات دن بہ دن دن کمزور ہوتے جا رہے ہیں ترکی نے پاکستان کپڑے پر ڈیوٹی میں اضافہ کر دیا ہے پاکستان معشد کے لیے کتنا بڑا نقصان دے قدم ہو سکتا ہے یہ جی بہت شکریہ سب سے پہلے کہ پاک ترک تعلقات ہیں اس میں جو تبیلی آری ہے اور جو اس میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اس لیے کیونکہ ہمارا ٹیکسٹائل پر منحصر ہمارا ٹیکسپورٹ جو ہے وہ راو ٹیکسٹائل میں ہے ٹیکسٹائل میں ہے یا ہوزری پروڈٹس ہیں اس کسم کی چیزیں اور دوسری طرف دیکھیں کہ ترکی کی اپنی جو معیشت ہے اس کے اندر وہ بھی ایکسپورٹر بن گیا ہے وہ ٹیکسٹائل میڈا پروڈکس کا ایکسپورٹر بن گیا ہے اور وہ دنیا بھر میں ایکسپورٹ کر رہا ہے اور اچھی قولیٹی میں ایکسپورٹ کر رہا ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارے ان کے ساتھ بائیلیٹرل پروفرڈ جو ٹریڈ کہ اس میں کمی نہیں کر رہا تو دیفنیٹلی یہ کمپیٹیشن کا کہلے محلہ آگیا ہے پاکستان کے لیے پاکستان کی ٹیکسٹائل کے لیے پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے لمہ فکریہ ہے اور اس کی خاص بجہ یہ ہے کہ دنیا کے دوسرے ممالک جو بعد میں اس طرح کے ٹریڈز میں آئے ہیں ان کی کوالیٹی بھی بہتر ہو رہی ہے ان کی ورائیٹی بہتر ہو رہی ہے اور وہ کمپیٹیشن کے اندر دنیا میں اور جگہوں پہ وہ ہماری مارکٹ بھی لیتے جا رہے ہیں اس معاملے کی یہ کہلیں کہ جو ریزننگ ہے وہ سمپلی یہ ہے ہمارے ایکسپورٹ گٹنے سے ہمیں نقصان ہوگا ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم کمپیٹیشن کے اندر اپنی کالیٹی کو امپروف کریں دو ہی طریقے ہیں یا اپنی کالیٹی کو اتنا اوپر لے جائیں یا اپنی قیمت کو اتنا گرا دیں یا قیمت کو اتنا کاسٹ ایفیکٹی بنا لیں کہ ہمارے مقابلے ان کے مقابلے میں زیادہ کمپیٹیٹیو ہو تو کیا وجہ ہے کہ ترکی اور پاکستان کے صفاتی تعلقات تو مضبوط مگر تجارتی تعلقات کمزور ہوتے دکھائی دے رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ زیادہ راو میٹیریلز بھیج رہا ہے اگر ہم یہاں سے دیکھیں جو چیزیں یہاں سی پورٹ ہو رہی دیکھیں تو ترکی آہستہ آہستہ بہت سی پورٹ کی طرف جا اور پورٹ میں امپروف ہو رہے ہیں اور ان کی یعنی کہ اگر ہم بائی لیٹرل ٹریڈ کے ساب سے دیکھیں تو وہ ہائی اند چیزوں کی طرف جان شروع ہو گئے ہیں تو ہمارے لیے اس لیے یعنی کہ ہمارے فیور میں نہیں جا رہا یعنی کہ جو بیلنس و ٹریڈ ہے ان کے فیور میں جا رہے ہیں اور اس کی وجہ یہ کہ ان کی ویرائیٹی اور ان کی جو ڈیورسیٹی ہے پروڈکس کی فنیش پروڈکس کی وہ بڑھتی جا رہی ہے اب اس میں تو ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ جو پروفر اگریمنٹ ہے اس کے اندر جو بھی اشیاء ہیں ان میں ہمیں اگر دونوں سائٹ کو ان ڈسکشن کے پاتھ ہماری منسٹی اف کومیرز کے ساتھ کوئی ایسی جو ہمیں اس میں چھوٹ ملے اس میں ہم بینیفٹ لینی کی کوشش کریں اور اس میں اپنے ایکس بڑھانی کی کوشش کریں پاکستان کا مطالبہ ہے کہ ترکی پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت کرے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ترک پاکستان کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے رضا مند ہو جائے گا دیکھیں کسی بھی ملک کے لیے اوپن ٹریڈ جس کو آپ کہتے ہیں یا فری ٹریڈ اگریمنٹ ایف ٹی ای یا اوپن ٹریڈ جو ہے وہ تو بہت بہت ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ذکر کروں گا کرنسی سواپ اگر کسی ملک ساتھ ہو تو وہ بہت سپیر ہو سکتا ہے جس طرح چائنا نے ریسنٹ یوان کو علاو کیا ہے کہ ہم یوان میں کرنسی کر سکتے ہمیں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے تو اس طرح کی چیزوں سے دونوں معیشتوں پر فائدہ ہوتا ہے لیکن ہوتا یہ کہ پریشلز ہوتے ہیں شورٹ ٹرم میں فائدہ ہوتا ہے شورٹ ٹرم میں دیفنیٹ ایک ڈپ آتا ہے اور اس میں جو سرمایہ کار ہے جو انڈسٹری ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے اور جب تک کہ مارکٹ اپنی جناب پر نہیں آتی تو وہ اپنی مارکٹ کو پرٹیک کرنے کی خاطر ہو سکتا ہے لیکن اوپن ٹریڈ جس بھی ملک میں دنیا میں اوپن ٹریڈ کو پرموٹ کیا ہے ان ملکوں کی یا ان باہینی ملکوں کی جو معیشت ہے اس میں خاطر کو اضافہ ہوا ہے تو ٹرکی یورپ کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ کر رہا ہے مگر پاکستان کے ساتھ آزاد تجارت کا معاہدہ نہیں کر رہا کیا ترکی پاکستانی معیشت کو تجارتی تعلقات کے قابل نہیں سمجھتا نہیں دیکھیں اس میں یہ کوئی ذاتی یا مثلا ہمارے تعلقات ان سے برادرانہ اور مختلف سطحوں پہ بہت زبردست ہیں ابھی بھی دیکھیں حالیا ترکی نے ہماری بہت سپورٹ کی ہے لیکن جب آپ کسی میرٹ کی بنیاد پہ جب کامپیٹیشن کی بنیاد پہ جب پرودک کی چاہیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کے پاس بیچنے کے لیے وہ اشیاء نہیں ہیں جو ان کو چاہیے یا وہ اشیاء ہیں جو ان کی زیادہ پردکشن ہے پیداوار ہے تو سکتا ہے وہ کنسیشن نہیں اکورٹ کریں سو یہ کمپیٹیو ہے اور ہر ملک کو اپنے ملک کے بیسٹ انٹریس کو دیکھنا چاہیے اسی طرح ہمیں بھی دیکھنا چاہیے اسی طرح ان کو بھی دیکھ چاہیے تو میں اس کو اس نگاہ سے دیکھوں گا کہ میریٹ کی بنیاد پہ اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے نہ کہ اس امید پہ چونکہ وہ برادر ملک ہے تو ہر چیز کے اندر آپ کو اسی طریقے سے ٹریٹ کرے گا کیا پاکستان کو بھی ترکی کی درامدات ہی ڈیوٹی میں اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ ترکی کو آزاد تجارتی معاہدے کے لیے پریشر ڈالا جائے جی پاکستان کو پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جنرلی سپیکنگ اوپن ٹریٹ کی طرف اگر جانا ہے تو ہمیں اپنی ٹیریف پالیسی کو اپنے جو ہمارے کسٹم ڈیوٹی کو ریگولیٹری ڈیوٹی کو یا ختم کرنا پڑے گا یا بدتری کم کرنا پڑے گا اور اسی طریقے سے جو بہت سے رو میٹیریلز یہاں آ رہے ہیں یا یہاں پر آنے کے بعد فنش ہو رہے ہیں اور پھر ری ایکسپورٹ ہو رہے ہیں تب ہی ہمارے ملک کو ذرہ مبادلہ بھی بہتر ملے گا اور نئی ہماری جو فورن ڈیریکٹ انویسمنٹ ہے وہ یہاں پر انٹرسٹ کرے گی کہ یہاں پر ابھی بھی جو درمیانی یعنی کہ جو میڈیم منفیکچرنگ ہے اس میں ہمارا جو گاست آف کپٹل ہے یعنی کہ یہاں پر جو لوگوں کا کام کرنے کے جو اخراجات ہیں وہ نسبتاً چائنہ کے یا اور ملکوں کے مقابلے میں ابھی بھی کم ہیں تو یہ اگر ہم اپنے تیریف بیریئرز کو کم کر دیں اپنی کسٹم ڈیوٹیز کو کم کر دیں تو ہماری ایکسپورٹز بتدریج بہتری کی طرف جا سکتی ہیں بہت شکریہ سر آپ کے خصوصی وقت کا تو ناظرین